کام بنے گا پاکستان کا حکمران فیصلے کا دن آ گیا شناکتی کارڈ لازم قرار زائے دل میاں شناکتی کارڈ پر بھی ووٹ ڈارا جا سکے گا قومی اسمبلی کے لیے سپس اور قومی سبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلڈ پیپر ہوگا ووٹرز پولنگ اسٹیشن کی معلومات اپنا قومی شناکتی کارڈ نمبر ایٹھری ڈبرزیرو پر اسمیس بھیج کر معلوم کر سکتے ہیں گوگل نے بھی ڈودر جاری کر دیا عام انتقابات دوہزال چوبیس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ملک بھر میں ہر پولنگ سٹیشن پر اہلکار تائینات امنیامہ کے لیے پہلی ذمہ داری پولیس کی ہوگی دوسرے نمبر پر رینجرز اور ایف سی کے جوان الٹ ہوں گے آر بی کے دستے کوئک ریسپانس فورس کے طور پر موجود رہیں گے ملک بھر میں چوالیس ہزار پولنگ سٹیشنز ڈارمل قرار بیس ہزار نو سو پچاسی حساس اور سولہ ہزار ساسو چھاسک پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دی دئے گئے پولنگ سٹیشنز کی چار سو میٹر کی حدود میں مہم چلانے کی ممانعت سو میٹر کی حدود میں نوٹس بینس یا جھنڈا بھی نہیں لگے گا رتائج ووٹنگ ختم ہونے کے ایک گھنٹہ بعد نشر کیے جائیں گے امیدوارو اور بیڈا کے لیے ذابطہ اخلاق چاری الیکشن کمیشن بھی عام انتخابات کے لیے مکمل تیار چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سدارت اجلاس میں الیکشن کمیشن حکام کی بریفنگ چیف الیکشن کمیشنر کا الیکشن کی تیاریوں پر اظہار اتمنان پولنگ دے پر چاروں صوبائی الیکشن کمیشنرز کو الٹ رہنے کی ہدایت ادھر چیف الیکشن کمیشنر کا چاروں چیف سیکرٹریز اور آئی جیز سے ٹیلی فونک رابطہ بلوچستان میں رہشتگردی کے واقعات پر دکھ اور افسوس کا اظہار چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی چاروں صوبوں میں سیکیورٹی ہائی الٹ رکھنے کی ہدایت الیکشن کمیشن کی پریزائرڈنگ افسران کو فارم پینتالیس سے متعلق ہدایات پر سختی سے عمل درامت کا حکم پریزائرڈنگ افسران ووٹوں کی گنتی کے بعد فارم پینتالیس پر اپنے اور پولنگ ایجنٹس کی دستخط لاسمی کرائیں سیاسی جماعتوں کی بھی اپنے پولنگ ایجنٹس اور کارکنوں کو فارم پینتالیس کے بغیر پولنگ اسٹیشن نہ چھوڑنے کی ہدایات انتخابی ریزرٹ محفوظ بنانے کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم مکمل فال پریزائرڈنگ افسران موبائل ایپ پر فارم پینتالیس کی تصویر آروز کو بھیجیں گے انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہونے کے باوجود ای 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 س متاثر نہیں ہوگا ادھر پی ٹی ای نے الیکشن ڈے پر کہیں بھی انٹرنیٹ سرویس بند نہ کرنے کی یقین دہاں نکرا دی کراچی کے حلکہ اینے 232 میں عملے پر سیاسی جماعت کے کارکنوں کا تشدود پولنگ اسٹیشن نمبر 37 میں مسلح افراد نے بیلٹ پیپر اور بوکس چھیل لیے پریزائرڈنگ افسر اور عملے کو دھمکیاں زدو کو بھی کیا سبائی الیکشن کمیشنر سن نے نوٹس لے لیا متعلقہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹک مونیٹرنگ افسر سے ریپورٹ مانگ لی پولیس کو ملویس آیاسر کے خلاف سخت کاروائی کی دائیات پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری پولنگ اسٹیشن کے باہر تائنات کر دی گئی ضرورت پڑھنے پر موبائل فون سرویس موطل کی جا سکتی ہے نگران وزیر داخلہ سندھ حارس نواز کی میڈیا سے گفتگو بولے کشیدہ صورتحال والے علاقوں میں سیکیورٹی زیادہ رکھی ہے اسلحے کی نواز کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی دوسری جانبی نگران وزیر اطلاعات خیر فختونخواہ فیروز جمال کاکہ خیل نے کہا شفاف غیر جانبداران انتقابات کو یقینی بنانا ہمارا منڈیٹ ہے پولنگ سٹیشن کے اندر صرف الیکشن کمیشن کاملہ ہوگا جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں انٹرنیٹ بند کیا جا سکتا ہے کوئٹر ڈیوین میں آج رات تک ڈبل سواری پر مکمل پابندی آئی سنیپ چیکنگ بڑھا دی گئی بغیر نمبر پلیٹ گاڑی اور موٹر سائیکل ضبط ہوگا شناکٹی کارٹ کے بغیر باہر پھرنے والے کو بھی حوالات منتقل کیا جائے گا پولنگ سٹیشن کے آس پاس کے تمام بزار اور مارکیٹس آج رات تک بند رکھنے کا بھی فیصلہ بڑے شہروں میں بڑے مقابلے شہر قائد کاراچی میں قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ بائی سیٹوں کا فیصلہ ہو گیا خالد مقبول صدی کی مصطفیٰ کمال حافظ نیم سید گنی سمیت بڑے بڑے نام میدان میں موجود لاہور میں قومی اسمبلی کی چودہ نشستوں کا فیصلہ ہو گا نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز بلاول بھٹو علیم خان یاسمین راشد سمیت پارٹی کا دن قسمت آزمائیں گے پشاور میں بھی قومی اسمبلی کی پانچ سیٹوں پر اہم نام موجود دوسر جانب این اے آٹھ باجور پی کے بائیس پی کے اکیانوے اور پی پی دو سو چیسٹر پہ امیدباروں کی وفات کے باعث الیکشن ملتوی ہو چکے ساداک سریعت ملی تو وزیراعظم نواز شریف ہوں گے نہ ملی تو اتحادی مشاورت سے فیصلہ کریں گے سادر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی گفتگو کہا کون سی فارٹی ملک میں حکومت بنائے گی فیصلہ عوام کریں گے دباکوں کا مقصد ہے ووٹرز کو ڈرائے جائے تاکہ وہ ووٹ ڈالنے نہ آئیں حکومت بنتے ہی فل فور ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا بند اور نقصان میں چلنے والے سرکاری داروں کی نجکاری کرنا ہوگی نواز شریف کی بیماری سیریس تھی بیماری پر اس وقت کی حکومت نے میڈیکل بورڈ بنایا تھا دانی سکولز کا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیلائیں گے الیکشن کے بعد دھرنے یا پارلیمنٹ سے مصطافی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا رہنما پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر کہتے ہیں ہم پارلیمان میں بیٹھیں گے ہمارے امیدبار ہمارے ساتھ رہیں گے امید ہے ہمارے ازاد ارکان جیتنے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے یہ لوگ ہم سے این ارو مانگ رہے تھے جیسے ہی حکومت سنبھالی اپنے کیسز بند کروا دیئے پاکستان کے سب سے بڑے الیکشن ہیڈکوارٹر سے دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانس میشن صرف نائنٹی ٹو نیوز پر پاکستان کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانس میشن نائٹی ٹو نیوز پر سحافت کی دنیا کے سب سے موت برنا نائٹی ٹو نیوز کی الیکشن ٹرانس میشن کی شان الیکشن ٹرانس میشن میں سب کا جاندار اور غارب جانداران تجزیہ ملکی سیاسی پسمنصر اور جمہوریت پر دو ٹوک باتیں اور تبصرے جانے کے لیے جوڑے رہیں نائٹی ٹو نیوز کے ساتھ اور دیکھیں بدلتا پاکستان ستائیس رجب المرجب انتہائی عظمتوں اور رفتوں کی شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے سفر میں بیت المقدس پہنچے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدامے نماز ادا فرمائے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لا مکہ کا سفر کرایا عظیم سفر کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور سر بسجود ہو کے گناہوں کی معافی مانگنے کی راہ مساجد میں خصوصی عبادات کا احتمام ذکر و اذکار کی محافی نوافل کی ادائی کی اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنے مظلوم فلسطین خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور سر بسجود ہو کے گناہوں کی معافی مانگنے کی راہ مساجد میں خصوصی عبادات کا احتمام ذکر و اذکار کی محافی نوافل کی ادائی کی اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنے مظلوم فلسطین